السلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں چکن ڈونٹس بنانے کی بہت ہی آسان ریسپی تو اب آپ کو بزار سے مہنگے ڈونٹس لے کر کھانے نہیں پڑیں گے آپ اس بار رمضان میں ضرور یہ بنا کر دیکھئے گا ویسے تو آپ بچوں کے لیے بھی بنا سکتے ہیں سکول کے لیے بنا سکتے ہیں لنچ باکس میں بچوں کو دینے کے لیے تو میں اس کا بہت ہی آسان سا طریقہ آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں جو کہ آج سے پہلے شاید آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا تو آپ بھی اس طریقے سے بنائیے گا اور اس کو بنا کر آپ فریز بھی کر سکتے ہیں دو مہینے کے لیے آپ اسے سٹور کر سکتے ہیں تو پورا میتھرڈ میں آپ کو بتاؤں گی اس کا تو آپ نے ویڈیو کو کہیں سے بھی اسکپ نہیں کرنا ہے اور پورا فل واش کرنا ہے تو چلی ہم اس کی ریسپی دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر اس کو بنانے کے لیے دو سو گرام ہم نے بان لیس چکن لی ہے اور اس کو واش کر کے رکھ لیا ہے آلو میں نے لیے ہیں دو میڈیم سائز کے اس طرح ہاں سے ٹکڑوں میں کٹ کر رکھ لیا ہے اس کو اور یہ تھنڈے آلو ہیں ہرہ دھنیا لیا ہے ہرہ مرچے لی ہیں چار سے پانچ عدد اور ساتھ میں ہم نے ہرہ پیاز لی ہے اور یہاں پر لہسن کی کلیاں آپ دیکھ رہے ہیں چار سے پانچ لہسن کی کلیاں لینی ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے ان تمام چیزوں کو میکسی کے جار میں ڈال کر پیسنا ہے آپ چاہیں تو یہاں پر چوپر کا یوز بھی کر سکتے ہیں تو یہاں دیکھیں چکن کو اچھے سے واش کر کے اس کا جو بھی پانی ہے وہ ہم نے ڈرائے کر لیا ہے اب ہم نے اس میں لہسن ڈال دیا ہے اور اس میں ہرہ مرچیں اور دھنیا ڈالیں گے مرچیں آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں میں یہاں پر لال مرچ کا استعمال نہیں کرنے والی ہوں اس لئے میں نے صرف یہاں پر ہرہ مرچیں یوز کی ہیں اب میں نے اس میں ہری پیاز ڈال دی ہے اگر آپ کے پاس ہری پیاز نہیں ہے تو آپ نورمل پیاز بھی ڈال سکتے ہیں نمک ہز بھی ضرور ڈالیں گے ایک چمچ پیسی ہوئی لال مرچ کا پارڈر ڈالیں گے تو بس اس میں یہ دو ہی مسائلے جائیں گے اور اس میں کوئی بھی مسائلہ نہیں کرنا ہے تو اس کے ساتھ دیکھئے اس کو میں نے پیسٹ لیا ہے یہ دیکھئے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کس طرح کا ہمیں پیسٹ نہ ہے تو یہ دیکھئے میں نے بلکل ملائم سا اس کو پیسٹ لیا ہے تو اب میں نے یہاں پر پائپن بیگ لے لیا ہے آپ یہاں پر چاہیں تو جو بھی آپ کے پاس تھیلی یا شاپر جو ہوتے ہیں گھر میں آپ اس کو لے کر اس میں بھی آپ یہ ڈال سکتے ہیں یہ بیٹر بنا ہوا چکن کا تو یہاں میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ کس طریقے سے اپنے ڈونٹس بنانے اس کے لیے یہ پورا بیٹر اس میں ہم ڈال دیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس طرح کا پیسہ ہوا ہے یہ دیکھئے تو یہاں دیکھئے میں نے پورا بیٹر اس میں ڈال دیا ہے تو اب ہم نے اس کو ایسے نیچے کی طرف تھوڑا سا دبانا ہے تو آپ یہاں پر اگر آپ کے پاس پائپن بیگ نہیں ہے تو آپ کوئی بھی شاپر لے کے اس میں بھی اس طرح تکون شکل میں اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر ایک پلیٹ لی ہے اور اس کو میں نے آئل سے گریز کر دیا ہے تو آپ نے بھی لازمی آئل سے پہلے اس کو گریز کرنا ہے اور اس کے بعد جتنا آپ نے اس کی تھکنس رکھنی ہے ڈونٹ کی جتنا موٹا بنانا ہے اتنا ہی آپ آگے سے اس کو کاٹ سکتے ہیں تو یہاں دیکھئے میں نے اس کو کاٹ لیا ہے اب ہم اس کو اس طرح سے گول گول شیپ میں بنائیں گے بہت ہی آسانی سے بن جاتے ہیں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے بس گول گول شیپ میں اس طرح سے ہم اس میں تو اس طریقے سے سارے ڈونٹ سم نے تیار کر لینے ہے بس آپ نے اس طرح سے گول گول اس کو گھوماتے جانا ہے آسانی سے یہ بلکل شیپ اس کی بن جاتی ہے تو فرنڈز اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں پہلی مرتبہ میری ویڈیو کو واش کر رہے ہیں تو میری آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھی میں دیئے گئے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے دیکھنے کو مل سکے اور جنہوں نے پہلے سے سبسکرائب کیا ہوا ہے ان کی میں بہت تہہے دل سے شکر گزاروں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے دیکھیں ہم ایزیلی یہ ڈونٹس بنا کے تیار کر رہے ہیں اور ان کو بنانے کا طریقہ اتنا آسان ہے کہ بچے بھی بنا سکتے ہیں اور اگر آپ بگنرز ہیں آپ پہلی مرتبہ کوکنگ کر رہے ہیں تو آپ پہلی مرتبہ میں ہی بلکل پرفیکٹ ہی بنا سکتے ہیں تو یہاں دیکھئے میں نے سارے ریڈی کر لیا ہے اب میں آپ کو اس کو سٹور کرنے کا طریقہ بتا رہی ہوں آپ نے اسی طریقے سے جس پلیٹ پر بھی آپ بنائیں اس کو آئل سے گریس کریں اور اس کے بعد آپ نے اس کو فریز کرنا ہے آپ نے اس کو دو سے تین گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھ دینا ہے اور جب یہ ہارڈ ہو جائیں گے تو پھر ہم ان کو فرائے کریں گے تو یہاں پر دیکھیں اس طریقے سے بنا کر میں نے ان کو فریزر میں رکھ دیا تھا اور یہ دیکھیں ایزی لی یہ نکل کے آ رہے ہیں اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ ٹوٹ جائیں گے ایسا بلکل بھی نہیں ہوگا بلکل یہ پرفیکٹ بن کے تیار ہوتے ہیں تو یہاں پر جب یہ ہارڈ اس طریقے سے ہو جاتے ہیں تو آپ اس کو کسی بھی زپ لاؤگ بیک میں ڈال کر یا ایر ٹائٹ کنٹینر میں ڈال کر آپ اس کو سٹور کر سکتے ہیں دو مہینے کے لئے اب میں نے یہاں پر میدہ لے لیا ہے تو ان کو فرائے کرنے کے لئے سب سے پہلے ہم اس پر میدہ لگائیں گے اس طریقے سے اچھی طرح سے میدہ کوٹ کر دیں گے تو یہاں پر دیکھئے میں نے میدے کی جو کوٹنگ ہے وہ سب پر کر لیتی ہوں اور پھر آپ سے ملتی ہوں یہ دیکھیں سب کے اوپر میں نے میدے سے کوٹنگ کر لیے اب میں نے یہاں پر ایک ادد انڈا لیا انڈے کو اچھے سے بیٹ کر لیا ہے ساتھ میں بریڈ کرمز لے لیا ہے تو آئل جو ہے ہمارا وہ گرم ہو رہا ہے تو اب ہم ان کو اس طرح سے فرائے کریں گے پہلے انڈے میں ڈپ کریں گے اور اس کے بعد ہم نے اس کو بریڈ کرمز میں ڈالنا ہے اور جس ہاتھ پر آپ کے انڈا لگا ہوا ہے اس سے آپ نے دوبارہ سے بریڈ کرمز میں یہ ہاتھ نہیں ڈالنا ہے ورنہ یہ کافی میسی ہو جائے گا تو آپ نے اس کو چمچ سے یا اپنے ڈرائی ہاتھ کی مدد سے آپ نے اس کو اس طرح سے کرنا ہے یہ دیکھئے اس طریقے سے تو یہ دیکھئے اس پر بریڈ کرمز بنے لگا لیا ہے تو چلی اب ان کو فرائے کریں گے ہاتھ کے ہاتھ ہم ان کو ڈالتے جائیں گے بنا کر اس طریقے سے گیس کا جو فلم ہے وہ لوٹو میڈیم میں نے یہاں پر رکھا ہے تو اس طریقے سے ہم ان کو فرائے کریں گے گولڈن کلر آنے تک تو یہ باہر سے بہت زیادہ کرسپی بنتے ہیں اندر سے بہت ہی جوسی اور مزدار بن کے تیار ہوتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیارا سا خوبصورت سا گولڈن کلر آنا شروع ہو چکا ہے تو فرینڈز آپ نے دیکھا صرف دو سو گرام چکن کے ساتھ ہم نے کتنے سارے ڈیونٹس بنا کے یہ تیار کی ہیں تو ان کو اب ہم نکال لیتے ہیں یہ دیکھئے بہت ہی پیارا سا اس کا کلر آیا ہے اور کھانے میں اتنے مزے کے بنے ہیں کہ اس کے آگے بازار کے جو ڈونٹس ہوتے ہیں بڑی بڑی کمپنیز کے تو وہ بھی آپ بھول جائیں گے آپ یہ ہی بنا کر کھانا پسند کریں گے تو یہاں دیکھئے میں نے یہ فرائے کر لی ہیں ڈونٹس آپ دیکھ سکتے ہیں دکھنے میں کتنے یمی سے لگ رہے ہیں اب آپ اس کو مائنیز یا کیچپ کے ساتھ جیسے دل چاہے آپ انجوائے کریں بہت ہی یہ مزہدار بن کے تیار ہوئے ہیں تو آپ بھی رمضان شروع ہونے سے پہلے یہ کام کر سکتے ہیں آپ اس طرح بنا کر ان کو فریز کر لیں اور آپ افطار میں جب دل چاہے ان کو نکالیں اور فرائے کر لیں بہت ہی آسان اور مزہدار ریسپی ہے دیکھئے دکھنے میں کتنے یمی سے یہ لگ رہے ہیں باہر سے بہت زیادہ کرسپی بنے اندر سے بہت ہی جوسی اور مزہدار بنے ہیں تو ضرور اس بار اس رمضان میں ٹرائے کیجئے گا یا پھر آپ بچوں کو سکول کے لیے بنا کر دیجئے لنچ باکس کے لیے بہت ہی ہیلڈی ریسپی ہے گئے تو اگر ریسپی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا فرینڈز اینڈ فیملی میمبرز کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اس ریسپی کو شیئر کیجئے گا اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تو جب تک کے لیے اللہ حافظ